اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سو امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج بہت ہی الگ طرح کا ایک کارڈیگن بورڈر سیئر کرنے جا رہی ہوں جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے سولہ سولہ فندہ کے حساب سے فندہ ڈالیے گا اور تین فندہ اسٹرا میں رکھئے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹیچ بنائیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اس کے بعد فندہ اپنی سائٹ کر کے ایک اس طرح سے جالی بنا دیں گے اب یہاں پر سے ایک دو تین چار پونچ چھے چھے فندہ اپنی سائٹ کریں گے پھر یہاں پر ایک دو تین چار پونچ چھے اب یہاں پر ہم اس طرح سے جالی دیں گے ایک فندہ بنائیں گے پھر ایک اور جالی دیں گے ایک اور فندہ بنائیں گے اور اسے ہم گینیں گے بھی ایک سوری اس جالی کو ہم ایسے دیں گے ایسے کر کے ایک دو تین چار پونچ چھے چھے فندہ بن گیا اب پھر سے ہم تین فندہ کو ایک ساتھ بن کر لیں ایک دو تین چار پونچ چھے اب یہاں پر ہم ایک جالی دیں گے ایک فندہ بنائیں گے اسٹیچ کو سلپ کر لیتے ہیں آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سائٹ میں اُلٹا میں ہم اس طرح سے ٹوٹل فندہ کو اُلٹا بنا لیں گے پہلا سلائی بنا کر دکھا لے رہے ہیں ہر باہر ہم اُلٹا میں نہیں دکھائیں گے پرس میں فیر سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہ ریجائن آپ ایک بار جرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا پورا اُلٹا اُلٹا بن گیا ہر اُلٹا سلائی میں پورا اُلٹا اُلٹا ہی بنے گا یہ دیکھیں آگئے ہم سیدھا سلائی میں اسٹیچ بنایں گے فندہ پیچھے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنانے کے بعد پھر سے ہم ایک جالی دے کر اسے سیدھا بنا لیں گے یہاں پر ایک دو چار اور پانچ پانچ فندہ اُلٹا یہ ہمارا بیچ سینٹر ہے دونوں سیدھ سے ایک ایک فندہ لیں گے پھر سے تین فندہ کو ہم ایک ساتھ بند کر دیں گے اس ساتھ بھی ایک دو تین چار اور پانچ پانچ فندہ اُلٹا اس کو ہم سیدھا بنا لیں گے یہ فندہ کو ایک جالی دیں گے بیچ والا فندہ بنائیں گے پھر سے جالی دیں گے یہ فندہ سیدھا بنا لیں گے اب ہم یہاں پر سے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ پھر سے یہ تین فندہ کو یہ ہمارا بیچ سینٹر ہے دونوں سائیڈ سے ایک ایک فندہ لیں گے ایسے کر کے اس کے بعد ادھر بھی ایک دو تین چار پانچ یہ سیدھا فندہ ہے ایک جالی دیں گے پھر سے سیدھا بنا لیں گے سٹیچ سلک کر لیتے ہیں آجاتے ہیں ہم اُلٹا میں اُلٹا بنا کر پھر دکھائیں گے آپ کو سٹیچ بنایں گے پھر ایک فندہ سیدھا بنا لیں گے پھر سے ایک جالی دیتے ہوئے ایک اور دو دو فندہ سیدھا بنایں گے یہاں پر ایک دو تین اور چار چار فندہ اُلٹا یہ بیچ سینٹر ہے دونوں سائیڈ سے ایک ایک فندہ لیں گے اور تین کا ایک کر دیں گے پھر یہاں پر ایک دو اور تین چار یہاں پر یہ فندہ بنے گا ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین چار تینوں فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر سے ایک دو تین چار ایک دو فندہ سیدھا پھر جالی دیں گے لاشٹ والا دونوں فندہ کو بنا لیں گے ہاں اُلٹا میں ہم ٹوٹل فندہ اُلٹا بنا لے رہے ہیں پھر دکھائیں گے آگے آگے پھر سے سیدھا میں پیسٹیج بنائیں گے ایک پیسٹیج بنائیں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور پھر جالی دیں گے یہاں پر ایک دو تین اب یہاں پر پھر ایک دو اور تین تین فندہ اُلٹا بنا ان تینوں فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر سے ایک دو تین تین فندہ اُلٹا بنا ایک دو تین تین فندہ سیدھا بیچ میں ایک جالی دیں گے ایک فندہ بنائیں گے دوسرا جالی دیں گے دوسرا فندہ بنائیں گے پھر سے ایک دو تین 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 فندہ بنائیں گے پھر تین فندہ کو ایک ساتھ بند کریں گے پھر سے ایک دو تین تینوں فندہ سیدھا بنائیں گے ایک جالی دیں گے اُلٹہ کو پورا اُلٹہ بنائیں گے اُلٹہ بنائیں گے اُلٹہ بنائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے آگیں سیدھا میں اِسٹیچ بنائیں گے ایک فندہ سیدھا پھر سے چالی دیں گے ایک دو تین چار یہ دو فندہ اِدھار ہمارا اِشٹرہ کا ہے اب یہاں پر دو چار پانچ پانچ فندہ بن گیا اب یہاں پر ہم دو فندہ بنائیں گے اُلٹہ پھر اِن تینوں کو ایک ساتھ بند کر دیں گے اِس سیدھ بھی ایک اور دو یہ سب جالی سے بنا ہوا برہا ہوا فندہ ہے چار پانچ فندہ یہ پانچ فندہ پھر ایک دو تین چار اور پانچ ایک دو دو فندہ بنائیں گے ہمیں اب تین فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر ایک دو دو فندہ اُلٹہ ایک دو تین اور چار 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 دیں گے اِشٹیج کو سلپ کر لیتے ہیں اُلٹہ میں ہم ٹوٹل فندہ اُلٹہ بنا لے رہے ہیں پھر دکھائیں گے آگا سیدھا میں اِشٹیج بنائیں گے سائٹ بھلا فندہ بنائیں گے پھر سے جالی دیں گے اب یہاں پر یہ یہ دونوں چھوڑ کر یہاں یہ دونوں سے گینتی کریں گے دو تین چار پانچ اور چھے چھے فندہ بن گیا اب ہمارا یہ ایک فندہ اُلٹہ بنے گا ان دونوں فندہ تینوں فندہ کو ایک ساتھ بند کریں پھر ایک فندہ اُلٹہ یہاں پر ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے جالی دوسرا جالی ایک بیچ والا فندہ اس طرح سے بندہ ہے پھر ایک فندہ اُلٹہ تین فندہ کو ایک ساتھ بند کریں گے ایک فندہ اُلٹہ پھر سائٹ میں ایک دو تین چار پانچ پانچ اور یہ رہا چھے ایک ایسٹیج کا اُلٹہ بنا لے رہے ہیں پھر آگے دکھائیں گے آپ کو تو یہ دیکھیں فرینڈ ڈیجائن کا ہمارا ایک ایسٹیپ کمپلیٹ ہے آپ اگر چاہیں تو اس کے اوپر بھی یہ ڈیجائن دے سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کو آپ کارڈیگن کے باورڈر میں ڈالیں یا پھر گرلز کے ٹاپ اگر بنا رہے ہیں اس میں ڈالیں یہ بہت ہی یونیک لے گا اگر آپ اوپر بھی دینا چاہتے ہیں تو ایک سلائی اور دیکھ لیجئے ہم اوپر ڈال کر کے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر لے رہے ہیں ایسٹیج جیسے بنتا تھا ویسے بنے گا پھر یہ جیسے بن رہا تھا ویسے ہی بنے گا ایک جالی دے کر اُلٹہ میں ہم ایسے جالی دیں گے اور یہاں پر سے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے فندہ اُلٹہ پھر ان تینوں فندہ کو یہاں پر سے ہمیں بند کرنا ہے اس سائیڈ بھی ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے فندہ اُلٹہ ایک جالی دیں گے یہ فندہ بنا لیں گے دوسرا جالی اس طرح سے اُلٹہ سائیڈ سے دیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے فندہ اُلٹہ چھے 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 فندہ اُلٹہ اُلٹہ اس طرح سے ہم ایک فندہ سیدھا بنایں گے اور اِشٹی چھے سیدھ کر لیں گے اور اِدھر سے بھی ہم اُلٹہ ٹوٹل فندہ اُلٹہ ہی بنایں گے اس طرح سے ہم ایک فندہ سیدھا بنایں گے جائے گا بلکل نیچے کے جیسا اوپر بھی بنتا جائے گا تو ایک بار آپ اس ڈیجائن کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ